السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انہوں نے مجھے ایک میسیج بھیجا تصویر کے ساتھ میں ایک نیوز بھیجی میں نے جب اس تصویر کو اوپن کیا اور وہ نیوز پڑا تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دو مسلمان لڑکیاں جن کی عمر 18 اور 19 سال ہے وہ دونوں لڑکیاں ہیدراباد سے بومبے صرف اور صرف ایک فلموں میں کام کرنے والے ہیرو سلمان خان سے ملنے کے لیے نکلی اور نکلنے کے بعد آج سے چار دن پہلے آخری مرتبہ ان کو ویٹی اسٹیشن پر دیکھا گیا اس کے بعد سے ان لڑکیوں کا کوئی آتا پتا نہیں ہے اس کے بعد ایک اور نیوز میں آپ کو سناتا ہوں ایک لڑکی جو اپنے گھر سے کالیج کا بول کر گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر کے کنارے موج مستی کرنے لگی اور باندرا بینڈ اسٹینڈ کا جو ایریا ہے وہاں پہ کھڑے رہ کر سیلفی لینے لگی اچانک اس کے پیر کا بیلنس بگڑ گیا اور بگڑنے کے بعد میں وہ پانی میں گر گئی گرنے کے بعد اس کو بچانے کے لیے جو صاحب گئے ان کا انتقال ہو گیا وہ بھی پانی میں ڈوب کے مر گئے اور اس کے ساتھ میں وہ ابھی تک لڑکی بھی لا پتا ہے اور ایک جن اور لا پتا ہے اس طریقے سے تین لوگ اس حادثے کے اندر فوت ہو گئے وہ لڑکی بھی مسلمان تھی یہ دونوں حادثے میں نے جب پڑا ہوں تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ آخر ہمارے گھروں کے اندر ہماری تعلیم ہماری تربیت اور بچوں کو دینی لائن سے ہماری جو فکریں ہیں وہ کیوں کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں جو کسی زمانے میں حضرت فاطمت زہرہ حضرت سمیہ حضرت رابیع بسریہ کا نمونہ بننا چاہتی تھی آج وہی لڑکیاں موڈن بننا چاہتی ہے وہی لڑکیاں فلم اسٹاروں کے ٹی وی اسٹاروں کے راستے پر چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی وجہ کیا ہے آج میرے محترم مزرگو ہمارے گھروں کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے لڑکیوں کے لائن سے ماباپ کا ذرہ برابر بھی بیٹیوں پر کنٹرول نہیں رہا ان کی تربیت کی فکر نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہر مسلمان اپنے آپ کو موڈن سمجھنا اور اپنے بچوں کو موڈن طریقے سے تعلیم یافتہ کرنا اور اپنے بچوں کو ویسٹ کے کلچر کے اندر وہ ڈھالنا چاہتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو ویسٹ کے کلچر میں ڈھالنا چاہوں گے آپ کو محمد عربی والے کلچر سے نفرت ہوں گی آپ کو فاطمہ اور سمیہ والے کلچر سے نفرت ہوں گی آپ کو رابیہ بسریہ والے کلچر سے جب نفرت ہوں گی تو آپ کی بیٹیاں پھر وہ حرکتیں اور وہ کام کریں گی کہ آپ کا سر جو ہے وہ شرم کی وجہ سے محلے میں بستی میں گلی میں گاؤں میں برادری میں خاندان میں ہمیشہ کے لیے جھوک جائے گا جیسے یہ حادثہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو لڑکیاں کیا وجہ تھی جو ہیدر آباد جیسے مسلم شہر میں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے ایک دم محضب شہر تہذیب والا شہر جہاں پر بڑے بڑے اللہ والوں نے جنم لیا جہاں پر مسلمانوں کی سطوت و عظمت انیس سو نائنٹین ففٹی ٹو تک چلتی رہی جو مسلمانوں کا مرکز رہا ایک زمانے میں تہذیب و تمدن کا ایسے شہر کی دو لڑکیاں آخر ان کے ذہنوں پر کیا جنون تاری ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ایک فلم اسٹار جو ان سے عمر میں تین گناہ بڑا ہے ایک ساٹھ سال کا بڑھا فلم اسٹار جو ان لڑکیوں سے تین گناہ بڑا ہے عمر میں اس کے محبت میں اس کے عشق میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بستی کو چھوڑ کر وہ گھر سے بھاگ گئی اب جب یہی خبر محلے والوں کو بستی والوں کو اطراف والوں کو برادری والوں کو معلوم ہوئی ہوں گی تو ان لڑکیوں کے ماں باپ اور پیرنٹس کا سر فخر سے اوچھا ہوں گا یا شرم کی وجہ سے جھوک جائیں گا مجھے آپ بتائیے ہماری لڑکی کلاسکو گئی ہے ہماری لڑکی جو ہے ہماری لڑکی پڑھائی میں مشغول ہے اور وہ لڑکی اگر کسی سمندر کے کنارے جا کر سیلفی لے رہی ہے اور سیلفی لیتے لیتے اس کا پیر سمندر میں پیر پیسل کے وہ سمندر میں گر کے مر جائے اور آج تک اس کی لاش ملی نہیں پچھلے پانچ دنوں سے چالیس لوگ روزانہ اس کو تلاش کر رہے ہیں پولیس ہے اس کے علاوہ جو گارڈ وغیرہ وہاں پر تھے ان لوگوں کے پیچھے یہ کام لگا ہوا ہے صبح سے شام تک وہ ڈھون رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ لڑکی کی لاش مل جائے وہ لڑکی کی لاش ملنے کو تیار نہیں ہے اور میں نے یہاں تک پڑھا ہوں کہ وہ صدمے میں اس لڑکی کی والدہ کو ہاتھ اٹھے گا گیا اور وہ بیچاری دوا خانے میں ایڈمیٹ ہے اس لیے کہ ماں کو لگ رہا تھا بیٹی کلاس میں ہیں اببہ کو لگ رہا تھا بیٹی پڑھائی میں مشغول ہے اور بیٹی سمندر کے کنارے سیلفی لے رہی ہے یہ خالی کسی ایک بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے ہر شہر ہر بستی کا مسئلہ ہے اگر آپ کو اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے خود شہر میں کچھ گارڈنس ایسے ہیں جہاں پر آپ کو مسلم لڑکیاں کالج کے ٹائمنگ کے اوپر اپنے ان یاروں کے ساتھ اب میں ان کے لئے اگر ایک دوسرا لفظ استعمال کروں گا تو بہت سے لوگوں کو چھبیں گی میری بات کہ مولانا نے وہ لفظ کیوں استعمال کرے مگر میں تھوڑا محذب انداز میں بولتا ہوں اپنے یاروں کے ساتھ وہاں پہ آپ کو ٹائم پاس کرتے ہوئے ملیں گی ان کے ساتھ میں یہاں تک کہ میں ایک راستے سے اپنے کام پر جاتا ہوں اسی راستے میں ایک گارڈن آتا ہے امپریس گارڈن کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہوں میں جاتے جاتے خالی ایسی نظر مارتا گیٹ پہ ابھی وہ گیٹ کھلا ہوا نہیں رہتا گارڈن کا اس کے پہلے چار چھے لڑکیاں مسلمان برکوں میں اپنے یاروں کا انتظار کرتے ہوئے کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ اور پھر ان کے یار پہنچتے ہیں ان کو ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے اور دن بر ہم ڈبا بنا کر دیئے ماشاءاللہ میری بیٹی آگے ڈاکٹر بنیں گی انجینئر بنیں گی پروفیسر بنیں گی اور ان کی بیٹی انجینئرنگ ڈاکٹری اور پروفیسرنگ اور ٹیچنگ کے جو لیکچرز ہیں وہ وہاں پہ امپریس گارڈن کے اندر لے رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں میرے مہترم بزرگو ہمارے اس اسلحہ معاشرہ کا ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں پروفیسر بنیں ہائر ایجوکیٹڈ بنیں لیکن ان کی نگرانی بھی ماں باپ کے اوپر فرض ہے ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہوں آپ کی یہ بیٹی آگے چل کر آپ کے لئے شرمندگی کا ذریعہ بنیں اور وہ کہاں سے آئے گی وہ ہمارے گھروں کے تعلیم اور تربیت سے آئے گی ہمارے گھروں میں منتخب آحادیث کی پٹھانے کے بچپن سے ہم ان کو صحابیات کے واقعات سنائیں گے بی بی فاطمت زہرہ کے واقعات سنائیں گے دوسری صحابیات کے واقعات سنائیں گے رابیہ بسریہ کے واقعات سنائیں گے یہ بچیاں ان کے جیسا بننے کی فکر اور کوشش کریں گی اور اگر ان کے واقعات کی بجائے ہمارے گھروں میں سلمان خان کی عظمت پر تفسیرے ہوں گے اور بحثوں مباہسے ہوں گے اور فلم اسٹاروں کے تفسیرے ہوں گے اور ان کے فیشن کو اختیار کرنے کے لیے ہور لگی ہوئی ہوں گی اور گھروں میں اگر ہم ویسٹ کے کلچر کو لانے کی فکر اور کوشش کریں گے تو یاد رکھو ان بچوں کے دلوں میں اللہ والوں کی صحابیات کی بزرگان دین کی عظمت نہیں آئیں گی پھر ان کے دلوں میں ان کی عظمت آئیں گی اور جب ان کی عظمت آئیں گی تو ان کے راستے پہ چلنے کے لیے یہ اپنے ماں باپ جنہوں نے ان کو پیدا کیے جنہوں نے بڑا کیے جنہوں نے ان کو چلنا سکھائے کالج میں بھیجنا سکھائے ان کو ماں باپ کی عزت سے اور ماں باپ کے اوپر جو داغ لگنے والا ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں رہے گا اس طریقے سے جیسے ہوا ہیدراباد کی لوڑ دو لڑکیاں گھر بار چھوڑ چھاڑ کے سب بومبے کا راستہ پکڑ چکی ہے اور جس طریقے سے وہ سیلفی لینے والی لڑکی نے اپنی جان گوا دی ہے یہ تو دو مثالیں اگر آپ کو مثال دوں ایسے میرے پاس میں جو ہے میسیج کے ذریعے سے جو فارم آئے ہوئے ہیں جس میں مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے ریجسٹریشن آفیس میں اپلیکیشن دیا ہوا ہے اورنگاباد کا ایک کیس ہے ناسک کا ایک کیس ہے گجرات کا ایک کیس ہے بینگلور کا ایک کیس ہے ایسے کتنے کیس ہے بازابتہ فارم کے ساتھ ہے وہ لڑکیاں یہ قدم اٹھا کر ذلت کا سبب بنیں گی اس لیے میرے محترم مضروقوں آج بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے آگ اگر ہم نے اپنے بیٹیوں کو کنٹرول نہیں کیا ان کی تعلیم ان کی تربیت کی فکر نہیں کی اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے کہیں ہم کو شرمندگی کا مونہ دیکھنا پڑے اتنا ماحول آج خراب ہو چکا ہے مجھے یاد ہے رمضان کے مہینے میں مغرب بات میں قرآن پڑھتے بیٹھا ہوا تھا اور عشاء سے پہلے میں اوضو کرنے کے لیے نکلا میں بولا طہارت کر کے اوضو کر لینا پھر کیوں کہ بعد میں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا تو ہمارے مسجد کے بازو میں ہی مسجد کا ایک گھر کا کام چل رہا تھا دو کمرے ہم لوگ بنا رہے تھے جس کے پلر وغیرہ ڈال چکے تھے اس کا چھت بھی ڈالا ہوا تھا دیوارے ابھی باقی تھی اور دروازے لگانا باقی تھا دیوارے لگ چکی تھی اب میں طارت کے لیے جانے لگا تو ایک ساتھی نے اچانک مجھے بولایا میں جب وہ گھر کے قریب سے گزرنے لگا بولے مولانا مولانا ادھر آو ادھر آو بولی میں بولا جی بولو آو اندھر آو ذرا بولی اب میں دیکھا تو وہ گھر کا کام چل رہا تھا اندھیرہ تھا اس کے اندر پوری طرح سے دروازے وغیرہ بھی نہیں لگے تھے اس نے مجھے بتایا کہ وہ کمرے میں ایک کونے کے اندر دو یوز کیے ہوئے کنڈوم پڑے ہوئے ہیں اس نے کہا مولانا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے یہ دیکھو یہ کس نے لاکے پھیکا یہاں پہ یہ کمروں کا کس لیے استعمال کیے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مسجد کے بازو کا کمرہ ہے مسلمانوں کا ایریا ہے اس کے باوجود اگر دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں باقی ہے تو آپ سوچو مسجد کے بازو رہ کر لوگ جو ہے اللہ سے مانے میں ایسے ایسے واقعات ہیں اگر میں آپ کو سنا ہوں تو میرے پاس میں نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہی میں اتنے انداز میں کھول کھول کے وہ باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن صرف اخیر میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے واقعے بیٹیوں کی تعلیم تربیت کے معاملے میں ہم اپنے گھروں پہ پورا پورا دھیان دے توجہ دے خدا نہ کرے کہیں ہمارے لئے وہ ذلت کا دل دیکھنا دن دیکھنا پڑے مجھے پتا ہے میرے جیسا کوئی امام یا مولانا اگر سخت الفاظ استعمال کرے تو لوگوں کو بہت چھپتے ہیں وہ لیکن وقت جب آتا ہے اس کے بعد میں شرمندگی بھی ویسی ہی ہوتی ہے میرے ایک دوست مولانا ایسی ہی ایک جگہ امامت کیا کرتے تھے انہوں نے دیکھا ایک مسلمان لڑکی وہ کریسچن اور دلت لڑکوں کے ساتھ میں کھیلتی ہے ان کے ساتھ میں اٹھتی ہے بیٹھتی ہے بھاگتی ہے کھتی ہے اس کے ماباپ کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اس کے ماباپ نے بجائے اپنے بچوں کو سمجھانے کے مولانا کو سمجھایا کہ اپنی اوقات میں رہو اور اپنا مسلح سوالو یہ زیادہ شانے چالے کریں گے تو تم کو مسجد سے نکال دیں گے اور ہوا ایسا ہی کچھ دنوں کے بعد یہ خبر سننے کو ملی کہ وہ لڑکی انہی لڑکوں کے ساتھ میں جن لڑکوں کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی ایک دلیت کے لڑکے کے ساتھ میں بھاگ گئی اور بھاگنے کے بعد میرے محترم مزرگو وہ لڑکے نے اس لڑکی کو لی جا کر باہر کسی جگہ پہ بیج دیا مابا پیدر ڈھون 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 کے پریشان 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 اس کے بعد میں پتہ یہ چلا تقریباً بارہ چودہ مہینے کے بعد میں کہ وہ لڑکی فلا فلا جگہ ہے اب جب اس کو لینے کے لیے گئے تو اس لڑکے کا کوئی آتا پتہ نہیں اس نے اس کو باہر لی جا کے بیج دیا اور اس کے بعد جب لے کر آئے اس کو تو وہ لڑکی اس کے حرام کے اولاد کی ماں بن چکی تھی اب مجھے آپ بتاؤ یہ ہمارے لیے کتنے شرم کی کتنے زلط کی بات ہے یہ اور ایک ایسا ہی واقعہ دو دن پہلے بھی پیش آیا میرے پاس اس کے نیوز کی سکرین شوٹ ہے کہ ایک ایسے ہی عاشق نے اپنی معشوقہ کو کسی شہر میں لی جا کے بیج دیا اس لیے میرے محطرم مدرگو یہ سب آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں بس اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہم تمام کو اپنے گھروں کو ویسٹ کے کلچر سے بچانے کی محمد عربی کے کلچر والا بنانے کی گھروں میں فضائل عامال یا منتقبہ حدیث یا کسی اور حدیث کے کتاب کے تعلیم کے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ